شکر نسیم کی طرف ہوں بہت پیار بری و سلام اور آج کو پروگرام جڑو ہے ایک سپیشل پروگرام جس طرح کہ ہم آبازو گجر نے پہلا دے اس چیز میں آنونس کی ہوئے کہ ایک ہر عیتوار ایک پروگرام جڑو ہے وہ فلم تے ڈراما کا شائقی جتنا ہمارا نوجہان ہیں ان کے باس تھے ایک پروگرام جڑو ہے وہ ہر عیتوار کی شام نو بجے ہرے خدمت میں پیش کی ہو جائے گو اور اس سلسلہ کو آج مارو یو دوجہ پروگرام ہے کہ فلم اور ڈراما کا شائقی جتنا ہمارا نوجہان ہیں ان کے باس تھے یہ خصوصی پروگرام جڑو ہے قسط وائز تاریخ خدمت میں پیش کی ہو جائے گو اور ہر عیتوار کی شام نو بجے پیش کی ہو جائے گو اس کو ہم پہلے انہوں نے سکر چکے ہیں وعدہ کے مطابق ہوں حاضر ہوں یوسف کھٹانا صاحب ہیں والیکم سلام اور جتنا بھی لوگ جنائے ہیں ڈراما کا شائقین لوگ جنائے ڈراما اور فلم کے متعلق جتنی بھی لوگ جاتا تم جانگاری حاصل کرنا چاہیں تھارے واسطہ یہ خصوصی اور سپیشل پروگرام جڑو یہ شروع کی ہو گیا اس کی پہلی کیس جڑی ہے وہ ہو گئی ہے پہلی کیس میں بہت زیادہ جڑو ہے وہ کوئی اس کے مطلق زیادہ چیز جڑی ہیں وہ تھارے تک نہیں پچھائی گئی دسی نہیں گئی اور ہم نال نال گزارش کروں گا کہ دیکھو میری آواز جڑی ہے وہ تھارے تک پہنچے لگی یا نہیں پہنچتی جتنا لوگ جڑے ہیں میں نے کامل ماہ دسیوں کہ میری آواز پہنچے لگی یا نہیں پہنچتی تو پروگرام جڑو میرے جاری رہے گئی جتنا بھی لوگ دیکھنے سے سننا لائیں سارا انگوں کو سواگت ہے آج کا اس پروگرام ماں اوفیر ایک واری ٹاپک داشتنوں کہ آج کا پروگرام کو ٹاپک جڑو ہے جو ہے فلم اور ڈراما کے مطلق ایک جانکاری مہم ٹاپک پروگرام ہے یہ اور پچھلا پروگرام میں جس طرح کی تمنہ میں دسیوت ہو کہ ایک ڈرامو جڑو ہے اس کی ترہے قسم ہیں موٹا طور پر اس کی ترہے قسم ہیں ایک ڈراما ریڈیای ڈرامو کے ہو جائے ایک ڈراما ٹیلی فلم یا ٹیلی ڈرامو کے ہو جائے اور ایک ڈراما ٹیٹر کو ڈرامو کے ہو جائے ایک ڈرامو کے موٹا طور پر تمنہ دسیوت ہو اور اس پار جڑو پروگرام ہے وہ پروگرام جڑو ہے وہ خالص فلم پر دسیوت ہو کیوں کہ جتنا بھی آواز گجرناڑ ڈراما کا شائقین لوگ کے ہیں فلم کا شائقین مارا جتنا بھی نوجوان ہیں انہوں نے اپنا کامنٹ پر انہوں نے انبکس پر ہمنا جڑا میسیج دیتا تھا وہ یہ دیتا تھا کہ ہمنا اس کے فلم کا مطلق سکھائے ہو جائے تو اس سلسلہ میں موارز کرتا ہوں کہ فلم جڑی ہے اس کی بھی بہت ساری قسم ہے جس طرح کے ٹیلی فلم ٹیلی فلم وہ فلم ہے جو اس سے تلیویزن دس ہو جائے اب ٹیلی فلم کے بچ بھی بہت ساری چیز ہیں اور اسی طریقہ سیریل ہیں اور اسی طریقہ ڈاکومنٹریز ہیں اور اسی طریقہ ڈاکومنٹریز ہیں اور اسی طریقہ نال فیچر فلم سے ہیں تو یہ ساری چیز جڑی ہے کہ اپنی اپنی علاق علاق سندھ فین گی اور جڑی چیز ہوں آج تم نا تھارے سامنے رکھن کی کوشش کروں گا تم نا سکھان کی کوشش کروں گا وہاں ہے گی شارٹ فلم کیونکہ زیادہ لوگ مارا جنائے وہ یوٹیو پر کم کرنے چاہے ہیں اور ان کی جانتکاری واسطہ ہے انہوں نے دسنے چاہے گا کہ شارٹ فلم جڑی ہے وہاں کس طرح ہے گی ایک باقاعدہ طور پر ہر ہفتہ ایک چیز سکھائی جائے گی اور اس کے واسطے جتنا بھی سکھنا رہا لوگ ہیں جو چاہے ہیں کہ ہم نہ سکھنا ہوئے کہ فلم کس طرح بنائی جائے یوٹیوب آلی فلم یا ٹی وی واسطے فلم یا کسی بھی چیز واسطے شارٹ فلم جڑی ہے کسی فسٹی والواسطہ ہے یا کسی بھی طریقہ واسطہ ہے شارٹ فلم اگر بنانا نہیں ہے تو وہ کس طرح بنائی جا سکے گی اور کٹتے کٹ بجٹ میں واقعی سرہ بن سکے وہ چیز ہوں تم نے در سنگو تم اس کے واسطے پین کاپی جڑی ہے ضرور کر لیو تاہاں کہ ٹیپس جلائے پہ تم لکھتا جاؤ اور ہوں تم نہ سکھاتا جاؤں گو تو ہم جڑوائے وہ اپنے پروگرام شروع کرنا اس کے واسطے اگر تم ایک فلم بنانا چاہے تو سب تی پہلی چیز تم نہ کہہ کرنی ہے تم اسنا نوٹ کر لیو کہ سب تی پہلی تم نے ایک کہانی جڑی ہے کچھے جنہیں ضرورت ہے تم نے ایک کانی کو انتخاب کر لیو کہ اس کانی کے نہاں وہاں اپنی فلم بنانگو اس طرح کی میری کانی ہے یا دوجہ کسی دوست کی تم نے کانی لے لئی ہے یا کچھے اچھا رائٹر کی کانی لے لئی ہے یا کسی ناول تھے تم نے کانی جڑی ہے تم نے اچھی لگی ہے یا کسی کو افسانوں تم نے اچھو لگوا ہے کہ تم اسنا ایک فلم بنانو چاہے تو اس کانی نہ تم نے فلم کس طرح بنانو ہے یا چیز جڑی ہے اس کے وسطے تم نے سب دے پہلا کیے کرنا ہے سب دے پہلا اس کہانی نہ تم نے کسے جڑو رائٹر فنی تقنیق نہ جانا نہ آلو رائٹر اس کے نال رابط ہو کرنا یا تم نے جو ہوں تم نے دستان لگو اس نہ سکھن کی کوشش کرنی کہ تم نے کرنا کیا ہے اس کہانی کو سب دے پہلا تم نے سکرین پلے لکھنا ہے کہانی دے ہو گئی کہانی جڑی ہے وہ ون لائن کہانی ہے ایک کہانی ہوں تم نہ سنا ہوں دو منٹ پر تم نہ کہانی سنا چکنے گا لیکن اس کہانی نہ فلم ماں کس طرح ڈالنو ہے اس کے وسطے ضروری ہے تم نے سب دے پہلا اس کہانی کو سکرین پلے جڑو ہے وہ کرنو ہے سکرین پلے لکھنو ہے اب سکرین پلے کے چیز ہے سکرین پلے با چیز ہے کہ جس طریقہ نال تم نے کہانی نہ ایک ویورز تک پچھانو ہے سکرین کے اوپر ٹی وی کا سکرین کے اوپر موباہل کا سکرین کے اوپر لیپ ٹاپ کا سکرین کے اوپر جس سکرین ہر ایک وہ سکرین ہی ہے اس سکرین کے اوپر کس طریقہ نال کانی نہ دسے اور جان کو تھارو خیال ہے اس نہ سکرین پلے کے ہو جائے وہ سادہ لفظہ میں تھارے تک غلق چانے کی کوشش کرنو ہے اس میں جڑا نا ہے نا فلمی نا ہے بہت سارا وہ تھارے نال ڈسکس نہیں کرتا کیونکہ تم نہ شاید پھر اس کی سمجھنا ہے تو تم نے سکرین پلے لکھنو ہے سکرین پلے لکھنو کی طریقہ ہے وہ کئی چیز ہے ہون تم نہ آرز کرتا چلوں کہ ایک کانی ہے مثال کا طور پر میں ایک کانی کی ہے یا ہوں ایک کانی جنہی میں ایک سٹوری ملی ہے یا تم نے دیکھی ہوئے گی مالی گوجری فلم جڑی ہے وہ تم نے دیکھی ہوئے گی ضرور کیونکہ گوجری کے ایک پاپلور فلم ہے وہ دیکھی ہوئے گی اس کی ایک سٹوری ہے وہاں ایک لائن میں ایک یا دو صفحہ کی سٹوری اس سٹوری کو سکرین پلے بنائے ہو سکرین پلے کے یہ ہے کہ اس سٹوری پہلا رائٹر جڑو ہے اسنا پارٹ وائز بند ہے جسنا سین کے ہو جائے اس سٹوری نا ایک مطلب اس فلم کا اس پیٹرم کے پر رائٹر بند ہے سٹوری رائٹر نہیں ہے یہ تم نے سمجھ نہیں ہوئے گی سٹوری رائٹر ایک الگ ہے جس نے سٹوری لے شوڑی اب سکرین پلے رائٹر جڑو ہے وہ سٹوری نا پڑے گو سمجھے گو اور پھر فلمی انداز میں اس سٹوری نا بندے گو اس کا پارٹ بنا رائے گو کس طرح پارٹ بنا رائے گو اس کا سین بنا رائے گو تو اس کا من کے چلو کہ تارے کلے پندرہ سین کی سٹوری بن گئی ہے اب اس پندرہ سین کی سٹوری نا کہہ کرلو کہ ہر سین کو ایک سکرین پلے جڑو ہے وہ لکھے ہو جائے گو مسال کا طور ور سٹوری جڑی ہے اس کی ڈیمانڈ یہ آئے کہ ایک گرام کی سٹوری ہے ایک گرامہ ایک عورت ہے اس عورت نے اس گرامہ بدلن کی کوشش کی ہے اب سکرین پلے رائٹر جڑو ہے وہ سکرین پلے لکھتا ہی اگر لکھے گو کہ اس گرام کے ساری منظر کشی کرے گو مخصر انداز میں ساری منظر کشی کرے گو افثانوی لحظہ میں نہیں ہیں وہ اس طریقہ نہ کریں گو کیمرہ اوپن ہوتا ہے کہاں سے اوپن ہوتا ہے اس طریقہ نہ کیمرہ جڑو ہے وہ اوپن ہوتا ہے گرام پر اس گرام کے پوری تصویر لے گے اس گرامہ نہ متعارف کروایا جائے اور دسے ہو جائے کس طرح وہ پوری منظر کشی کرے گو کہ خوبصورت گرامہ ہیں جنگل کے بچ ہے آس پاس جنگل ہے بچ اتنا کارے ہیں انہیں کارنگے پر جا کے کیمرہ فوکس کرے اور پھر کیو ہے کہ اوٹوں ایک کریکٹر باہر آگا ہے اب کریکٹر کون ہے یا نہیں دسے ہو جائے تو سکرین پلی میں کارنی اگر کین جائے گی یا سکرین پلی میں اس ماں نہیں دسے ہو جائے تو اس ماں ایک سکرین کے اوپر جیڑی سٹوری متعارف ہوئے اس سٹوری کے مطلق لکھ ہو جائے تاکہ ڈائریکٹر نہ شوٹ کرتا ہوں بڑی آسانی ہو جائے اس نے پہلا دے بتا ہو گیا کس ٹائپ کو گرامہ ہیں کس ٹائپ کو کوٹ ہو گیا گو جیڑو دسیوں کے ہوئے کس قسم کو وہ علاقہ ویگو وہ ساری کے سکرین پلی میں وہاں چیز آ جائے اب اس طریقہ نال تم نے سکرین پلی جڑو ہے وہ ساری کارنی کو لکھنو سکھ لینو ہے اور جاتا تم سکرین پلی اور ڈائلاغ لکھ لیں گا پھر ساری کارنی مکمل ہو جائے گی اب اس نہ ہوں مکمل تقنیقی طور پر کوئی گل جڑی میں تہرنال کروں گا اب سکرین پلی جڑو ہے یا ڈائلاغ لکھنا ہے اس کا دو طریقہ ہے تم اس طرح خود ایک پین کاپی لے گا وائٹ پیج لے گا خود بھی لکھ سکیں خود اگر تم لکھیں گا تو اس کے واسطے تم نہ جڑو ہے وہ ایک استاد کی ضرورت ہوئے گی یا تم کسے استاد نہ فون کر کے گل کریں گا اگر وہ نہیں تھے ہمارے کلے سافٹ ویر اس وقت موجود ہیں بہت سارا سافٹ ویر ہیں دس نو چمگو تم وہ سافٹ ویر جنائے جسنا پہلا آرز کی کہ پین کاپی اپنے کلو رکھ لیو وہ سافٹ ویر جنائے تم ضرور ڈونلوڈ کر لیو مجھو کوئی بھی کیونکہ تم کافی اسما دیں گا مدد کریں گا تھاری فائنل ڈرافٹ ایک سافٹ ویر ہے تم گوگل دے جا کر سارچ کرو اسنا اسنا تم ڈونلوڈ کر لیو تم نہ خود بہت ساری چیز جنائے جانکاری ہو جنگی فائنل ڈرافٹ سکرین رائٹنگ ایک سافٹ ویر ہے تم وہ بھی کر سکیں رائٹر ڈوٹ ایک سافٹ ویر ہے وہ بھی کر سکیں اور اسی طرح سل ٹیکس ایک سافٹ ویر ہے یہ اس طرح سافٹ ویر ہے اور بہت سارا یہ پیڈ سافٹ ویر ہے مطلب اسم پیسہ دینا پہیں اور اسما سل ٹیکس ہے جو فری سافٹ ویر ہے جو بالکل فری ہے تم اسنا ڈونلوڈ کر گئے اور اسنا اپنا موبائل میں رکھ سکیں اور وہ موائل وہ سافٹ ویر خود داری مدد کرتا جائے وہ اب تم نے ایت سافٹ ویر ڈاؤن لوڈ کر لینے کے بعد بھی کچھ چیز جڑی ہیں تقنیکی طور پر بھی سکھنی ضروری بھییں گی تاکہ تم اچھا سکرین پلے رائٹر ڈائلاغ رائٹر بن جائے اس کے واسطے چھے نکتہ جڑے میں تم نے یاد رکھنا ہے چھے نکتہ سکرین پلے رائٹر واسطے آہ وہ اس کا ہونا چاہیے جب تک کہ اس چھے نکتہ اگر سکرین پلے رائٹر واسطہ سکھ لیا تو تم ایک اچھا سکرین پلے رائٹر، ڈراما رائٹر بن سکیں گا اور سکرین پلے رائٹر کے میں تمہیں اپنا جائے اڈو ڈائریکٹر بھی وہ ہے یعنی ڈائریکشن کے مطلق پر بھی اس نے جانتکاری ہوئے اور ڈائلاغ کے مطلق بھی اس نے جانتکاری ہوئے تو اس نے اب کسی کی ہے تو وہ اس نے دکھیںا ہوں的時候 وہ چھے نکتہ کے ہیں وہ چھے نکتہ جڑائیں سکرین ہیڈنگ پہلی چیز ہے سکرین ہیڈنگ جڑی ہے تم نے دیکھ نہیں اس میں آگے جا گیا اور اس کے بعد نمبر 2 پر آگے ایکشن نمبر 1 پر آگے سکرین ہیڈنگ نمبر 2 پر ایکشن آگے ہو اور نمبر 3 پر آگے کریکٹر جڑو کاننگ کے پر کریکٹر ہے وہ کریکٹر اس کریکٹر کو نا اور اس کی نمبر 3 پر آئے ہیں اور پیرنٹھٹیٹیکل چوتھا نمبر پر آئے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو کی ہے اور پنجمہ نمبر پر ڈائلاغ آئے ہیں اور چھہمہ نمبر پر آئے ہیں یہ چھے نکتہ جڑائیں تم نے لکھ رکھنا ہے یہ چھے نکتہ اگر تم لکھ گیا رکھیں گا اس کے پر تم فلم نہ بنا سکیں ہم عزت فاؤں کے سارا لوگوں کا جواب جڑانے دیس تو گلناز چوہن صاحب بہترین آرٹیسٹ ہیں بہترین ڈرامنگا لوگوں کا بچوں ایک درسک سیتے ہوئی پروگرام دیکھیں گا بہت بہت سواغت ہے میرے آسکر صاحب میرا دوست بھی ہیں میرا پیر بھی ہیں دیکھیں گا نوازش کے تم پروگرام دیکھیں گا اور کچھ لوگ جب آپ بچ کار کرے گا وہ گزارش کروں گا کہ پروگرام چلتا گا کہ بچ کار نہ کریں تو یہ چھے نکتا ہے کہ یہ چھے نکتا ہے جڑا ہے فیصل نصیم صاحب آیا ہیں بہت بہت سوادر فیصل نصیم صاحب تم آیا لیا کر کھٹانا صاحب آیا ہیں برحال وہ معافی چنگوں کے انتصار ہوں گا جڑایں کامل ٹھگرام پڑھتے تم آپ نے اس چیز دے جڑا مانا لوگ کے ویشتے رہ جائیں گا پروگرام شیئر بھی ضرور کریں اور اس دے کوشش کریو کہ تم سیکھ سکیں اور کامل میں نے لکھی ہو جڑی چیز تم نہ سمجھ بنا آئی سکرین ہیڈنگ کے چیز ہے جس وقت ہم سکریپٹ لکھنوں شروع کریں گا تو اس میں ایک ہیڈنگ سب دے ٹاپ پر تم نے پہلا سین کو جڑو دسنو ہے وہ سین کے متعلق دسنو ہے کہ سین جڑو ہے وہ کسے کوٹھا گئے کسے کر گئے کسے مکان گئے کسے حال گئے اندر کی ہو جا رہے ہو اگر اندر کی ہو جا رہے ہو تو اس نام فلمی زبان کے بچ انٹیریئر کھاں اگر کسے کوٹھا گئے اندر کی ہو جا رہے ہو تو اس نام انٹیریئر کھاں اور اگر باہر کی ہو جا رہے ہو تو پھر ہم اس نام ایکسٹیریئر کھاں تو تم نے کہہ کرنا ہے ہیڈنگ بھی تم چلے گیا اوٹ تم نے اور کچھ نہیں لکھنا اگر سین جڑو ہے وہ کسے مکان کے اندر ہے تو تم نے آئی این ٹی لکھ دیو اور اگر سین جڑو ہے باہر کو ہے تو ایکسٹی شارٹ میں لکھ دیو تو تم نے پتو لگے ایکسٹیریئر ہے یا اوڈ ڈور ہے انٹیریئر ہے مطلب اندر ہے ایکسٹیریئر ہے مطلب بات یہ ایکسٹیریئر ہے اس سکرین کی ہیڈنگ ہے اس سکرین پر لے گی جو پہلو پوئنٹ ہے اس کو اس نے ہیڈنگ کی ہو جائے اب اس کے بعد اس کا دوجہ پوئنٹ پر چلے جاؤ اس نے کی ہو جائے ایکشن اب اس کے بعد اس نے وہ ایکشن لکھنو ہیں ایکشن کے چیزیں ایکشن جیڑی ہے وہ اس وقت سے لکھنو ضروری ہے کیونکہ ڈاریکٹر نہ اس چیز دے رائٹر کے اس چیز دے یہ چیز سمجھ ماں آ رہا ہے کہ رائٹر کے چیز جیڑی ہے وہ کہنے ہو جائے لگو ایکشن ہو گئے ہو اب تم نے سیکنڈ ماں دوجہ نکتہ ماں ایکشن لکھنا ہوئے ہیں ایکشن کیا ہے تم نے جس طرح اوپر سکرین پلیئر ماں اس کے لکھ چکے ہو ہے کہ جس طرح موپا نے عرض کر چکے ہو مسائل کا طور پر تم گران کو سین لے لگا تو اس میں تم نے سکرین پلیئر ماں لکھے ہو کہ ایک خوبصورت گران ہے ایک کانو جنگل ہے کیمرو جڑو کانو جنگل نہ جڑو وہ کیپٹر کرے لگو وائیڈ شارٹ دے جڑو اسنا وہ لی ہو جائے لگو اور زوم ہوتا ہوں کیمرو ایک کے اپنا ایک کار پر چلے جائے گو یہ مسائل کا طور پر ہے کیمرو ہوتا چلے جائے گو اسنا سکرین پلیئے کی ہو گیا ہے اب ایکشن کیا ہے تم نے سین کو در چھوڑے ہو انٹیریر ہے یہ ایکسٹیریر ہے اب ایکشن پر آگیا اب ایکشن کیا ہے اب تم نے ایکشن دسمائے لکھنا ہو گیا پر تم نے کہے لیکھا کہ کیمرو جڑو وہ وایڈ ا酒 پر ہے اس کو کلوز اپ ہے اس کو اس سعر پر ہے یہ ساری فوم نہیں ہے یہ تم نے اگر چلے کر دوز خل tote پر در پر ترجم bijوں گے کریکٹر جڑو وہ دروازہ باہر آئے تو لوگو اور اور دروازہ اندر جائے تو لوگودیا ہے اور یہ دو لوگ جڑائے یہ آنگن بچ آگے ملیا تیجہ پوائنٹ پہ جائے گا ہے ان اس پر ایک یہی ہے یہ آپ شہر ہوگی ہے ان کو گئے ہوگی ہے ان کو سمیتنی ملک کرو گیا ملک کرنے کیا اوراں شہر ہوگی ہے ملک کرنے کیا ملک کرنے کیا ہو حلیمہ آگیا ہے بریکٹ ماں اس کی ایج اٹھائی سال جتنے تم دس میں چاہیے لگا اور حلیمہ کو کریکٹر نا اس کو آگیا ہو کریکٹر نیم اس کو آگیا ہو اب اس کو ہی ڈائی لاغ حلیمہ کو ڈائی لاغ کیونکہ ایکشن تم نے اوپر دے شوڑی ہوئے ایکشن کی ہے وہ ساری گل کا شوڑی ہے حلیمہ چلی ہے کریکٹر لڑکی باہر آئے لگی یہ دیکھے لڑک کو اندر جائے لگو ہنگن کے پر جیے جا گئے ملے آئے تک تم نے ایکشن لے شوڑی ہوئے اب اس کا ڈائی لاغ آگیا ہو اب ڈائی لاغ لڑکی کو کیا ہے جو بھی اس کو ڈائی لاغ ہے وہ ڈائی لاغ تم نے دے نو ہے لیکن اس ڈائی لاغ تے پہلا جڑو ہے تم نے کہے کرنو ہے جس میں پیرنٹی تھائٹیکل کی ہو جائے وہ چیز جڑی ہے وہ بڑی ضروری ہے کریکٹر نا تم نے دے شوڑی ہوئے اس پر آگیا وہ کیا ہے وہ اصل میں حرکات ہے اس لڑکی کو اس کریکٹر کی حرکات کے اس لڑکا کی مطلب کردہ ہر کو موڑ کے ہے جو کس موڑ میں آیا ہے اگر لڑکی خوشی خوشی بار آئی ہے تو اب تم نے پیرنٹی تھائٹیکل کیا لکھو ہے کہ مسکراتے ہوئے حلیمہ نے درجہ کریکٹر کو کوئی نا خالد ایٹی سے جو بھی حلیمہ نے مسکراتے ہوئے خالد کو کہا ہرے خالد دعا گیا اب کیوں کیوں پیرنٹی تھائٹیکل ہے یا چیز دستی کہ اس کو موڑ کے تو پہلا موڑ کس ماں اگر وہ نہیں ہے درجہ موڑ ہے اس کو تو تم لکھو پیرنٹی تھائٹیکل تم نے لکھو کہ لمی سا پر تھا ساس ماری اور ساس مار کے کیوں اوف خالد ہوتی نقد کو تیرا انتظار کرنی تھی اب یہ کیا ہے یہ پیرنٹھائٹیکل ہے یا چیز جڑی ہے یا تم نے باقاعدہ طور پر منشن کرنی ہے تاں کہ اس موڑ میں ڈائریکٹر جڑو ہے وہ موڑ کریکٹر دے باندھے کر سکے اب تھاریہ یہ کتنا ہو گیا جی یہ چار نکتہ ہو گیا تھاریہ اگر نہیں سمجھائی پھر انہوں نے دوبارہ دوبارہ چلا گئے بھی دیکھ لئی ہو اور پھر بھی نہیں سمجھائی تو تم میں نے ضرور انبکس کری ہو میں نے وارٹس ایپ کری ہو میں نے کال کری ہو جو بھی ہے وہ تم نے سمجھائی کی کوشش کروں گا اب پنجمی چیز آوے لگی ڈائل آگا اس تے اوپر جڑی چیز ہے وہ تم نے نہیں سمجھائی دوں جلدی جلدی ماں پھر اس نا جڑو وہ رپیٹ کروں گا تاں کہ تم نے سمجھا جائے سردی پینا کیا ہو گیا ہو سکرین کی ہیڈنگ سنے اینڈیریر ہے اس سین اندر کو یا باہر کو ہے سین اوٹ ڈور ہے یا انڈور ہے جو بھی ہے تم نے وہ لگ شڑے ہو ہے اب دوجہ نمبر پر تم آگیا ہے ایکشن کے اس کی نوئیت ہے وہاں ساری چیز بھی تم نے لگ شڑی ہے ایکشن کے مطلق میں تم نے دا سوڑے ہو کہ ایکشن کیس چیز نہیں ہو جائے وہ بھی تم نے لگ شڑے ہو ہے اور اس کے بعد تیسہ نمبر پر آگیا کریکٹر گنہ آج لائیں تم نے مطارف کراہ آئیں حلیمہ لڑکی کو نہ آئے خالق کی ٹی سی جو بھی ہے ایکسٹراز وہ لڑکا کو نہ آئے ان کی ایج کے ہے تم نے کریکٹر جڑے میں مطارب کھرواش رہے ہیں پیرنٹھرٹیکل جڑوں میں تم نے درست ہو کہ اس کے بھی یہ فلم ہی ایک اپنوں فرمولو ہے اس میں تم نے جڑے اس کا حرکات بیان کیا اس کا موڈ نہ جڑو ہے وہ تم نے لکھے ہو کس موڈ بیچ پر کریکٹر آیا ہیں کس موڈ بیچ پر کے کرنگا اور چوتھا نمبر پر پنجمہ نمبر پر تم ڈائیلاگ پر آگیا ہیں جو ڈائیلاگ ان کو تم دینے چاہیں وہ ڈائیلاگ تم نے لکھے ہوئے اس تک تھارا پانچ نکتہ جڑائیں بے مکمل ہو گیا اور آپ آگے ہو چھے مو اس کو چھے مو اور پانچ نکتہ ہو چھے مو کی ہے ٹرنزیشن سین جڑو ہے ہر سین ختم بے گو اس سین تے اگلا سین کے نال جہان واسطہ ہے جڑو کورس ہے اس کورس نہ بریج کورس کی وجہ ہے فلمی دنیا ماں اب سین تے دوجہ سین جہان واسطہ ہے بریج کورس جڑو ہے تم نے بنانا ہوئے یعنی کہ سین نہ سین نہ جوڑن واسطہ ہے اس کی کنٹینیوٹی جڑی ہے وہ اس طریقہ کے ہونی چاہیے تاکہ ایک دم دیکھنا لانا سمجھ میں میں آ جائے اور وہ کنٹینیوٹی جڑی ہے وہ برابر رہے مثال کا طور پر تم نے ایک لڑکی کو سین جس طرح جس طرح میں مسانگل کی دو کریکٹر تم نے آنے 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 دو کریکٹر تم نے اس کا شروعہ اس میں تم نے متعرف کی ہوئے لڑکی اور لڑکا جڑی ہے وہ گل بات جڑی ہے وہ تم نے دسی ہے اور اس کے بعد سین جڑو ہے وہ ختم بے لگو اب سین ختم کر گئے دوجہ سین واسطہ ہے جان واسطہ ہے اس کی کنٹینیوٹی جڑی ہے اس نہ تکنیکی طور پر تم نے ضرور دیکھنے ہوئی کہ یہاں کس طرح پر ہے اور اس کے واسطے تم نے کرنے ہوئی کہ وہ ایک چھوٹی جو مسال دیوں گو اپنا اپنا طریقہیں لکھنے گا وہ چھوٹی جو مسال دیوں گو لڑکی نہ لڑکا نہ کہو کہ تو جلدی چلے جا کیونکہ میرو باپ کارا رہتا ہو گئے وہ یا چیز لے جا اور یا فلانا آدمی نہ دے دی یا کوئی بھی اس قسم کو ڈائل آگ وہ ڈائل آگ کی کنٹینیوٹی جڑی ہے وہ سیکنڈ سین میں چلے جانی چاہیے اس نے کہہ کیوں کہ تو یہ ایک میری امانت ہے یا امانت لے جا یا تو ہی تو نس جا میرو باپ کارا جائے گو یا میری امانت ہے یا تو لے جا فلانا آدمی نہ دے گئے یا امانت ہے لے جا فلانا آدمی نہ دے گئے دن کٹ ٹو سین ختم لیکن اب دیکھنو کیا ہے کہ وہ آدمی وہاں امانت لے گئے کیا جو ہے ٹھیک ہے یہ چیز جگہی ہے سیریل ماں جگہی ہے ہم اس نہ ریپیٹ کر کر کے دس سکیں لیکن شار فلم مانی کٹ ٹو اگلو سین اگلا سین ماں وہی جڑوائی تم دس سکیں جس آدمی نہ وہ اس نے تحفہ دینا تھو اس نے کہہ کیوں کہ میرے یا توفہ جڑوائی یا لے جا فلانا آدمی نہ دے گئے وہ رستہ کس تے کیوں دسنگی ضرورت نہیں وہ کس دستہ دے لے گئے وہ تک پہنچھو دسنگی ضرورت نہیں کیوں کہ شارٹ فلم ہے وہ کہ کیوں اس نے وہ نہیں اس نے اس اگلا کریکٹر کس طرح لوڑی ہوگا ہے دسنگی ضرورت نہیں کیمرو اوپن کرو اگلا سین ماں ڈائریکٹ یہ تو گیا کٹ ٹو اور اگلا سین ماں کیمرو جڑو اوپن کرو کس تے اس کریکٹر دے اور اس نے وہی چیز جگہی ہے بات میں لے گئے اس نہ تو گیا کلوز اپنے کیمرو میں لے جاؤ اور وہ یہ توف ہو اس نہ پجھ گئے اور دن نیکس سین تم مستے کے پھر بلد کرسکیں تو یہ ٹپس ہیں تھارا جنہیں وہ ایک سکرین پلی رائٹر کا ڈائلاغ رائٹر کا اس ماہ کے تھاری تم نہ سمجھ نہیں آئی تو تم ضرور میرے نہ رابطو جڑو اوپو کرسکیں مینا انباکس کرسکیں اور مینا وارٹس اپ کرسکیں مینا فون بھی پتھول آسکیں کوشش کروں گا کہ تم نہ فلم کے مطلق دسی ہو جائے اور جو آج کو مارو جڑو سیگمنٹ ہے اس کے بچ میں تم نہ کیا دسی ہو ہے ریپیٹ کریں تو اس میں تم نہ دسی ہو کہ کس طریقہ نال وہ لکھے ہو جائے یا تلے کھاڑیاں باستگالات اداکارہ باستہ بھی ایک دن رکھو نوان اداکارہ نمی جانکاری میں لے سکے اور شوکر مل سیم صاحب تمہاراں مانتے بڑی آرہے بہت بہت شکریہ بلنا چوان صاحب وہ سلسلہ وار اس طرح لے کر چلوں گا اسے واہی گل کرنے لوگوں کہ آج جڑوکے ہو گئے ہو کہ سکرپٹ کے لکھنوں کس طرح ہے اس کو کے کے ٹیپس ہیں یہ ساری چیز میں تم نہ دسی اگلہ ہفتہ تک جتنا میرے لوگ کہیں لکھے ہیں نالا وہ سارے کا سارا اس پر کھولیں اگلی بار پھر وہ اگلی بار پھر پھر شوٹ پر لے جاؤ بھر کس طریقی ہوں بے ساری سٹوری جڑی ہیں تم مرین آرہاں ڈسکاس کر سکیں انہیں سٹوری ہے تم بلکل ڈیار ہو جاؤ تم نے فلم بنانی ہے تم اگلی بہت شکریہ بھنس لیکن اس کے و Gos�� تر ہیں تم اسے سکرین پلی جدو اور سٹوری جار ہوجود باہ ایک ہفتہ میں کمیلیٹی ہو جانای چاہیئے ایک ہفتہ پہلے 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 تم میں رنالڈ ڈسکس کریں گا تم نے کس طرح سٹوری نے کمپلیٹ کی ہوئے کس طرح ڈائل آگ لکھیں اگلا ہفتہ ماہ اگلے اعتوار اسے وقت